اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اب میں جاننا چاہوں گا آل جناب مولانا رفض ابباس صاحب سے کہ اب حمدللہ ہمارے حادی طور کے ساتھ آئے اور تقیباً زیارات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے میں جاننا چاہوں گا ان کو آ کر کیسا لگا ہمارا زیارات کا شدول ظاہرین کی خدمات کے حوالے سے ان کے تاثرات ہم اسے جاننا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور پھر دوسری حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من زارہ قبر الحسین فقط زارنی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی روزے کی زارت کرے قبر کی زارت کرے گویا اس نے میری زیارت کری پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں من انفقہ درہمن فی ازائی ابا عبداللہ الحسین کہان نما یقرز اللہ کہ جو شخص ازائی حسین میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا گویا اس نے خداوند عالم کو اپنا مقروض بنایا پھر جب مقام شفاعت پر جناب رسول خدا مولا کائنات جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہوں گی تو رسول اسلام جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ سے دریافت کریں گے کہ بیٹی فاطمہ کہ تم نے اپنی شیو کی شفاعت کے لیے کیا چیز کو بچا کے رکھا ہے تو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے اس مقام کے لیے میرے بیٹے ابو الفضل عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہے تو ہم خداوند عالم کے شکر گزار ہے اور بالخصوص حادی یعنی ٹور و ٹریولز کے اور مولانا نقی حیدر صاحب قبلہ کے جنہوں نے بڑی ہی مشکت اور جعفیشانی کے ساتھ تمام ظاہرین حسین اور مولاب الفضل عباس کا بخوبی خیال رکھا ہے اور انہوں نے ہر اعتبار سے جتنا ان سے ہو سکا حد تل مقدور کوشش کی ہے کہ ظاہرے امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کا سفر ہو یہاں سے کازمین کا سفر ہو سامرہ کا سفر ہو کربلا کا ہو نجف کا ہو یعنی انہوں نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں کسی اور کے کہنے سے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا پریشان رہتے تھے اور ہر وقت اسی سوچ میں اور اسی فکر میں محور رہتے تھے کہ میری طرف سے کوئی کوتائی نہ ہو جائے کوئی ظاہر میری طرف سے پریشان نہ رہے انہوں نے حد تل مقدور اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی ظاہرے حسینی کی دل شکنی نہ ہو انہوں نے ہر اعتبار سے ظاہرے امام حسین علیہ السلام کا خیال لکھا ہے چاہے وہ ٹریولز کے اعتبار سے ہو یعنی گاڑی کے حساب سے ہو چاہے وہ قیام و تام کے حساب سے ہو ہر اعتبار سے انہوں نے فیصل کی زیادہ کی ہے ہم ممنون و مشہور ہیں بالکلور تمام ظاہرین اس بات کے ممنون و متشکر ہے کہ انہوں نے ہر اعتبار سے تمام ظاہرین نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور اس کا عجر ہم لوگ کچھ نہیں دے سکتے اس کا عجر بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کو دے گی ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا وقات ہے ہماری کیا بسات ہے لہذا ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہے بین الحرمین خدا وندی عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے امام حسین علیہ السلام کا باستہ اور اب الفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا باستہ کہ جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اور مولانا نقی حیدر صاحب کے جو حادی ٹور اور ٹریولز کے ارگنائزر ہے ان کو خدمت دین اور ظاہرِ حلمان حسین علیہ السلام کی خدمت کا ہر طریقے سے ہر زاویے سے ہر اینگل سے ہر موقع پر یعنی ان کی وہ خدمت کرتے رہے اور ان کا شان بہشانہ کھڑے رہے ہم پروردگار عالم سے اور جتنے بھی ظاہرین محمد حسین علیہ السلام یعنی زیارت پر آنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ سجیشن کرنا چاہتا ہوں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یعنی جناب مولانا نقی حیدر صاحب سے اتصال کرے ان سے کونٹیک کرے اور میں بساتے خود میں مولانا نقی صاحب نے کوئی مجھ پر کوئی پریشن نہیں ڈالا ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ ازا کیے میرے کچھ نظریات تھے میں نے ان کے سامنے رکھے با خدا میں اپنا ذاتی تجربہ اور اپنی ذاتی بکر پیش کر رہا ہوں میں ان سے بڑا مطمئن ہوں اور تمام لوگوں سے اور جتنے بھی ظاہرین امام حسین علیہ السلام آنا چاہتے ہیں وہ مولانا نقی حیدر صاحب سے رابطہ قائم کرے اور وہ ہر اعتبار سے آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے بس آخر میں ہم خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہادی ٹور اور ٹریولز کو رات دنگنی اور چار چنگنی تورکی عطا کرے پروردگار عالم